اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے اور رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ سمیٹ رہی ہوں گے اور ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گئے ہوں گے بلکل ہم سب کو اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو اس ماہ رمضان المبارک کے ستکیے جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اس موزی مرز کرونا وائرس سے ہمیں اپنے پناہ میں رکھیں اسی دعا کے ساتھ ہم آج کی لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سٹوڈنٹ ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو تھا وہ ڈیمینڈ کے بارے میں پڑھا تھا ڈیمینڈ کرو کیا ہوتا ہے ڈیمینڈ سکیجول کیا ہوتا ہے ڈیمینڈ لا آف ڈیمینڈ کیا ہوتا ہے کونٹیٹی ڈیمینڈ کیا ہوتی ہے اور شفٹرز کون کون سے ہوتے ہیں یعنی کہ ڈیمینڈ کون کون سے ہوتے ہیں اور ڈیمینڈ ہم نے ایکسامپلز پڑھی تھی آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے سپلائے کے بارے میں ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے جو بات کی وہ کس کی بات تھی وہ ڈیمینڈ کی تھی آج ہم بات کریں گے سپلائے کے سپلائے کیا ہوتی ہے ڈیمینڈ ہوتی ہے کسی چیز کی طلب کرنا مانگنا ٹھیک ہے سپلائے ہوتا ہے کسی چیز کو پروائیڈ کرنا دینا رسد جس کو بولتے ہیں اردور میں ٹھیک ہے بچوں اب پہنچانا اور دیتے ہمیں کون ہے یہ سیلرز دیتے ہیں بیچنے والے so demand جو کی کیا تھی وہ from the point of view of buyers تھی ٹھیک ہے وہ buyers کا behavior ہمیں بتاتی تھی خریدنے والوں کا behavior اور supply جو کا وہ ہمیں بیچنے والوں کا behavior بتائے گا so supply comes from the behavior of sellers ٹھیک ہے بچوں اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے quantity supplied کی اب وہاں پہ ہم نے بات کی تھی quantity demanded کی the amount buyers are willing and able to buy اب یہاں پہ ہم لوگ کیا بات کریں گے quantity supplied is the amount of good or service which the seller are willing and able to sell کیا ہوگا quantity supplied of our good is the amount the sellers are willing and able to sell جو وہ بیچ سکتے ہیں اور بیچنا چاہتے ہیں willing وہ بیچنا چاہتے ہیں اور able to sell بیچ سکتے ہیں تو law of supply کیا ہوگا اب law of supply بچوں کیا ہے law of supply آپ کو سکرین پہ دکھانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا introduction اس کا دے دوں law of supply جو ہے وہ ساتھ ساتھ کام کرتا ہے اگر price اوپر جاتی ہے تو supply بھی اوپر جاتی ہے ٹھیک ہے جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو وہ seller کیا کرتے ہیں بیچنے والے کیا کرتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے مہنگی ہو گئی ہیں چیزیں تو وہ چیزیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں چیزیں پیچنا شروع کر دیتے ہیں چیزوں کی quantity بڑھا دیتے ہیں جب چیزیں سستی ہوتی ہیں چینی کا بہران آٹے کا بہران کیوں پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ market سے سارا آٹا چینی جو ہے وہ نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد قیمتیں آٹے کی چینی کی وہ بڑھ جاتی ہیں اسی طرح chicken کے ساتھ ہوتا ہے chicken کی جب quantity کم کر دی جاتی ہے تو اس کی price بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر آہستہ سے جب price بڑھ جاتی ہے تو اس وقت ساری supply یہ نکال دیتے ہیں تو چیزیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ law of supply ہمیں یہ کہتا ہے when the prices goes up supplies goes up too اور other ways when the prices increase جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو supply بھی بڑھتی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں law of supply says that the quantity supplied of a good rises when the price of the goods rises other things equal دوسری چیزیں جو ہیں ان کو equal رکھنا ہے ان سے ہماری demand sorry law of supply یا supply پہ کوئی اثر نہ پڑے اب وہ دوسری چیزیں جو ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہوں گی ان کو ہم دیکھیں گے جب ہم shifters کو پڑھیں گے جو shifters ہیں جن کی وجہ سے ہمارا supply shift ہو جاتا ہے اس میں ہم اس کی باپ کریں گے یہاں تک ہم نے بات کی supply کیا ہے quantity supplied کیا ہے اور law of supply کیا ہے law of supply is figure سے دیکھئے گا when the prices goes up when the prices increase quantity supplies increase یہ کیا ہے یہ direct relationship ہے price بڑھے گی تو quantity supplied بھی بڑھے گی price کم ہوگی یہ دیکھیں price falls تو quantity supplied بھی falls ہوگی so according to law of supply the higher the price the larger the quantity produced price higher ہوگی تو quantity supply بھی higher ہوگی زیادہ ہوگی اب یہ دیکھئے گا یہ tabular representation of a price and quantity supplied ٹھیک ہے اب یہ tabular representation tabular representation کسی بھی چیز کی جب ہو تو ہم نے کیا بات کی تھی وہ کیا ہوتا ہے وہ schedule ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم supplies کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ quantity supplies ہم کس کی بات کر رہے ہیں lottees کی اب price of lottees lottees ہم نے coffee کی بات کی تھی ٹھیک ہے lottees coffee کو بولتی ہیں or quantity of lottees supplied یہاں پہ quantity supplied of coffee اور یہ price of coffee کی بات ہو رہے ہیں تو یہ tabular representation کیا ہے supply schedule ہے what is this this is supply schedule so a tabular representation of relationship between the price of a good and the quantity supplied is known as supply schedule تو یہ جو example ہے یہ سٹار بکس کا supply ہے کافی کا ٹھیک ہے یہ example ہمیں وہ پروائیڈ کر رہا ہے اور یہ example جو ہے یہ عبید کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو accept کر رہا ہے اس کے پر کام کر رہا ہے اس کے اوپر law of supply کے اوپر یعنی کہ price کم ہے تو کیا ہے quantity بھی کم ہے یہ دیکھیں یہاں price 0 ہے تو quantity supplied بھی 0 ہے یا price 1 ہوئی تو supply بھی بڑھ گئی 3 ہو گئی اس طرح سے یہ دیکھیں price بڑھتی جا رہی ہے 1 2 3 4 5 6 اور یہاں سے دیکھیں supply بڑھتی جا رہی ہے 3 6 9 12 15 18 بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے increase ہوتی جا رہی ہے یہ کیا تھا یہ law of supply تھا ٹھیک ہے law of supply کی implementation تھی tabular form میں ہم نے دیکھی اب ہم دیکھیں گے curve form میں جب curve form میں ہوگی the graphic representation جس کو ہم بولتے ہیں the graphical representation of relationship between price and quantity supplied is known as supply curve اب ہم supply curve کی بات کریں گے جیسے کہ ہم نے پہلے demand curve کی بات کی اسی طرح ہم supply curve کی بات کریں گے یہاں پہ supply curve ہم produce کرنا جا رہے ہیں بنانے جا رہے ہیں اس table کو دیکھتے ہوئے جو table ہمارے پاس ہے یہ جو ہے ٹھیک ہے یعنی کہ supply schedule کو دیکھتے ہوئے supply curve ہم لوگ draw کریں گے supply curve mean graphical representation of this اب zero price پہ یہ دیکھئے zero price پہ ہمارے پاس quantity supplied بھی zero ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کو ہم draw کرتے ہیں یہ دیکھی گا یہاں پہ آگیا zero point پہ ہم نے یہ green mark کر دیا اور یہ ہم نے پہلا draw کیا اب second one price پہ اس price پہ ہمارے پاس three quantity ہے one two three یہاں پہ آنا چاہیے exactly ہم لوگ check کر لیتے ہیں next ہمارا point کہاں پہ آتا ہے یہ دیکھئے exactly یہاں پہ آئے اسی طرح ہم لوگ two کو draw کریں گے یہ ہمارے پاس price two ہے یہ جب price three ہوئی تو ہمارے پاس point یہ اس طرح سے point draw ہوتے جائیں گے graph کے پر اب جب ہم ان سارے points کو جوڑ دیں گے تو ہمارے پاس یہ کیا آگیا ہے بچو یہ جو line draw ہوئی ہے یہ کیا ہے supply curve یہ کیا ہے supply curve ٹھیک ہے بچو اب ہم supply curve کی جو ہے وہ definition دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس supply curve ہے اور supply curve کی definition کیا ہے graphical representation of relationship between the price of a good and the quantity supply یہ ہی بات ہم نے کی بچو ٹھیک ہے اب ہم next دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس next کیا ہے supply curve shifters اور determinants of the supply ابھی تک ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ supply curve ہمیں کیا show کرتا ہے supply curve ہمیں یہ بتاتا ہے کہ supply curve کس طرح سے بنتا ہے price میں changing کی وجہ سے جتنی price میں changing آتی ہے ان changes سے ہمارا supply curve کس طرح سے بنتا ہے یا اس میں change کیا آتی ہے along the curve ہم move کر رہے ہوتے اپ اینڈ ڈاؤ تو یہ ہمارے پاس کیا change ہوتی رکھنا ہے اب ہم ان other things کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جن کو ہم نے constant رکھنا تھا supply curve تو ہمیں relationship show کر رہا ہوتا ہے price کس طرح سے effect کرتی ہے quantity supplied so these other things are non price determinants of the supply price کے ilava والے determinants ہوں گے supply کو ہمیں بتاتے ہیں یا supply معلوم کرنے میں help out کرتے ہیں determine کرتے ہیں so changes in these shift the supply curve so changes جب in non price determinants of supply ہو گی تو اس کے change ہونے سے shift ہو جاتا ہے ہمارا supply curve شیپٹ ہو جاتا ہے انپوٹ کیا ہوتے ہیں بچوں raw material کسی چیز کے بنانے میں جو چیزیں استعمال ہوتے ہیں ان کو انپوٹ کہا جاتا گاڑی کو manufacture کرنے میں جتنے بھی پرزے وغیرہ جتنے بھی سپیر پارس جتنے پارس یوز کیا جاتے ہیں جو جو چیزیں یوز کیا جاتے ہمارے ورکر بھی ہو سکتے ہیں ورکر کی جب ویجیز ورکر جب مہنگے ہو جائیں گے مہنگے داموں کام کریں مزدور جب مہنگا ملے گا تو وہ بھی افیکٹ کرتا ہماری چیز کی بننے پر اگزامپل پر 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 کم لگ رہی ہے ٹھیک ہے سپلائی مہنگی نہیں بنے گی سستی بنے گی تو ہمیں فائدہ ہو گا ٹھیک ہے ہم سپلائی بڑھا دیں گے ہم رہ رہا ہے یہ ہم لوگ کس کی بات کرے تھے یہ input prices کی بات کر رہے تھا تو اس پہ ہمارا کس طرح سے shift ہوتا ہے supply curve اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک supply curve ہے ٹھیک ہے اب ہم نے suppose کیا suppose the price of the milk fall ہم نے suppose یہ کیا کہ milk کی price جو ہے وہ کم ہو گئی ہے at each price the quantity of lattes یا coffee supplied will increase by 5 in this example so milk سستہ ہو گیا milk کے سستے ہونے سے quantity supplied جو ہے coffee کی وہ ہر point پہ بڑھتی گئی کس طرح سے بڑھتی گئی اور کیوں بڑھی کیونکہ ہمارے پاس milk سستہ ہو گیا اس لیے ہم نے زیادہ چیز produce کرنا شروع کر دی اگر گاڑیوں کے اس اترہ spare parts سستے ہو جائیں تو ہم لوگ زیادہ گاڑیاں produce کرنا شروع کر رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں ہر point پہ پانچ point یعنی کہ پانچ ہم نے units زیادہ quantity supply کرنا شروع کر دی یہاں پہ 5 تھا کوئی اس 5 کو یہاں تک مو ہو جانا چاہیے یہاں سے یہاں پہ آجانا چاہیے اس point کو یہاں سے یہاں پہ آجانا چاہیے اس کو یہاں اب دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ سارے point کیس طرح سے مو کرتے ہیں کس کی وجہ سے دودھ کے milk کے سستہ ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ سارے points آگے مو کیوں اور یہ ہمارے پاس کیا بنا یہ supply curve ہمارے پاس نیا آگیا right کو shift ہو گیا جب چیزیں سستی ہوئی انپوڈ کی prices سستی ہوئی ٹھیک ہے بچوں یہ بات ہم لوگ کر رہے تھے انپوڈ کی اب second shifter جو ہے وہ کیا ہے supply curve shifter second one is technology اب technology ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہمیں انپوڈ کتنے درکار ہیں ایک output unit بنانے کے لیے ایک output for example ہم نے جو ہے ایک book produce کرنی ہے ایک book جو ہے وہ ہمارا ایک good ہے کتاب ہم نے بنانی ہے تو ایک book بنانے میں ہمیں کتنے زیادہ انپوڈ جو ہے وہ لگانے پڑیں گے کتنہ زیادہ پیسہ سرمایا یہ ساری چیزیں ہمیں کون بتاتا ہے میں technology بتاتی ہے so technology determines how much inputs are required to produce a unit of output a unit mean one unit of output اگر technology ہماری جو ہے وہ increase ہو رہی ہے یا technology improve ہو رہی ہے advance ہو رہی ہے تو اس کا same effect آگا اگر جتنی ہماری input prices کی قیمت کم ہو جانے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح یعنی کہ technology پہ ہمارے لئے اتنی beneficial ہے اتنا ہی فائدہ دیتی ہے جتنا ہمیں input کی price کم ہونے سے فائدہ ملتا ہے یہ بھی supply curve کو right کی جانب shift کر دیتی ہے ٹھیک ہے بچوں اس کا بھی فائدہ اسی طرح سے ہی ہے اب third number پہ اور یہاں پہ اس point پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں technology پہ اس کا graph بھی اسی طرح سے draw ہوگا کیونکہ انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ same ہی اس میں بھی benefit ہمیں ملتا ہے اب third number پہ جو ہمارے پر supply curve shifter آتا ہے وہ number of sellers ہوتی ہیں number of sellers جب کسی چیز کے بڑھ جائیں گے supplier بڑھ جائیں گے for example ہم لوگ electricity لے رہے ہیں power supply لے رہے ہیں واپڈا سے اگر واپڈا کی جگہ تین چار پانچ اور اور electricity produce کرنا شروع ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا electricity بڑھ جائے گی product بڑھ جائے گا seller کے بڑھنے سے goods کی supply بڑھ جاتی ہے اگر books ہم لوگ manufacture کر رہے ہیں special قسم کی story books ہیں horror story books ہیں for example اور اسی طرح کے کوئی اور seller بھی آگے ہیں market میں تو ان کی وجہ سے seller infease ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گی horror story books کی quantity supplied بڑھ جائے گی کس کی وجہ سے number of sellers increase ہونے کی وجہ سے so an increase in the number of sellers increases the quantity supplies at each point ہر point پہ quantity supplied کو increase کر دیں گے کون number of sellers اور اگر increase کر رہے ہیں تو اس کے increase ہونے سے ہمارا کیا ہو جائے گا supply curve shift ہو جائے گا right side پہ جو shifts the s curve to the right s curve mean supply curve یہ ہم نے کس کی بات کی وجہوں third والے shifter کی اب ہم بات کریں گے supply curve shifter number 4 four number fourth determinant اور shifter ہمارے پاس کیا ہے expectations اب ہم نے بچوں ادھر ذہن میں یہ رکھ رہے ہیں کہ ہم نے behavior of seller دیکھ رہے ہیں ہم نے اب seller بن کے سوچنا ہے بیچنے والا بن کے سوچنا ہے اچھا اگر میں چیزوں کو بیچنے والا ہوں تو مجھے فائدہ کب ہوگا جب چیزیں مہنگی ہوگی اور میں expect یہ کر رہی ہوں future میں آنے والے وقتوں میں prices increase ہو جائیں گی کچھ لوگوں نے ڈالر خرید کے رکھا تھا وہ speculate کر رہے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ price آنے والے وقتوں میں ڈالر کی increase ہو جائے گی آنے والے وقتوں میں ڈالر کی price increase ہو جائے گی اور وہ ہی بات ہوئی کہ ڈالر expensive ہو گیا جنہوں نے اس وقت ڈالر لے کے خرید کے رکھا ہوا تو ان کو فائدہ ہوا so expectations جو ہیں یہ very important ہیں for a business for a seller so suppose a firm expects the price of a goods it sells to rise in the future تو وہ کیا کر دیں گے وہ یہ کریں گے کہ وہ آج کی supply goods کی کم کر دیں گے اور future میں وہ کوشش کریں گے supply کو بڑھا دیا جائے so the firm may reduce supply now وہ اب supply کم کر دیں گے to save some of its inventory or goods to sell later at higher price کے بعد میں جب وہ expect کریں گے پرائیس بڑھیں گی تب وہ اپنی supply بیچیں گے تاکہ وہ زیادہ منافع حاصل کر سکیں مہنگے داموں so this was shift the curve leftward کیونکہ supply ابھی کم کر رہے ہیں وہ expectation یہ کر رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں price بڑھے گی ابھی وہ کیا کر رہے ہیں اپنی supply کو روک رہے ہیں مطلب کم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے supply کم ہو رہی ہے supply کم ہو رہی ہے تو ہمارا جو demand curve ہے اس کو کس طرف shift ہونا چاہیے بچوں left side پہ جب supply کم ہوگی left side پہ جب supply زیادہ ہوگی تو right side پہ اب یہ ہمارے پاس table ہے جو ہمیں show کرے گا وہ والے سارے variable جو کہ effect کرتے ہیں supply کو ٹھیک ہے left side پہ ہمارے پاس variable ہے left side پہ variable ہے right side پہ change جو اس variable میں آئے گی وہ کیا change جاتی ہے کیا change produce کرتا ہے سب سے پہلے price price causes a movement along the supply curve along the supply curve means اس طرح سے ہوتا ہے supply curve تشچہ اس کے اوپر ہی آگے پیچھے movement ہوتی ہے وہ price کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن جس میں ایک نیا supply curve بن کے آ جاتا ہے وہ shifters ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم نے پڑا input prices input prices shift the supply curve یہ shift کرتے ہیں supply curve کو اس کے لئے technology shift کرتے ہیں اس کے لئے expectations shift اور number of sellers یہ سارے کیا کرتے ہیں shift کر دیتے ہیں ہمارے supply curve کو ٹھیک ہے بچوں یہاں تک ہم نے کیا پڑا demand اور supply کی الگ الگ بات کی اب جو ہم لوگ demand اور supply کی بات کرنے جارے ہیں ایک ساتھ supply and demand together اب اس graph کو دیکھیں گے یہاں پہ یہ والا ہمارا demand curve ہے کیونکہ یہ downward sloping ہے یہ upward sloping ایسے والا ہمارا supply curve ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے جب ہم نے ان کو ملا دیا تو یہ ایک cross کی شکل بن گئے اب جہاں پہ یہ والا point ہے جہاں یہ cursor red دیکھی گا اس point پہ supply اور demand is equal ہے ایک دوسرے کے بالکل equal ہے balance ہے جتنی supply ہے اتنی ہی demand ہے اس point پہ دیکھئے یہاں پہ ہمارے پاس demand کم ہے ٹھیک ہے اور supply زیادہ ہے ہم اس point پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ quantity supplied is equal to quantity demanded جس point پہ quantity supplied quantity demanded کے equal آ جائے گی یا balance ہو جائے گی اس point پہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں equilibrium point کیا کہتے ہیں بچوں equilibrium point equilibrium P اس کو ہم P کا نام دیتا ہے P has reached the level where quantity supplied equal to the quantity demand جہاں پہ quantity demand اور quantity supplied equal ہوں گی اس point کو ہم کہیں گے equilibrium point اور یہ point جو میں سکرین پہ ڈروہ کر رہی ہوں یہ point کون سا ہے equilibrium point اب یہ equilibrium point یہاں سے ہمیں بتائے گا equilibrium price کیونکہ اس ایکسس پہ price ہوتی ہیں اور اس ایکسس پہ نیچے ہرزنٹلی ہمارے پاس quantity ہوتی ہے اب یہاں سے ہمارے پاس quantity اور prices کی نکل آئے گی amount اب یہ دیکھیں گے اب کتنی price ہے equilibrium price ہمارے پاس 3 ہے اور equilibrium quantity ہمارے پاس 5 ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے equilibrium equilibrium point وہ ہوگا جہاں پہ quantity supplied is equal to quantity demand اب سکرین پہ ہمارے پاس ایک demand اور سپلائے سکیجول ہے ہاں ایک سکیجول ہے ہمارے پاس ایک سکیجول ہے ہمارے پاس table representation ہے ہمارے پاس curve ہے اب کرو کے اندر ہمارے پاس quantity supplied بھی آ رہی ہے quantity demand بھی آ رہی ہے کہاں سے بنا ہے اس table سے بنا ہے یہ جو table ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ equilibrium price کیا ہوتی ہے equilibrium price وہ ہوتی ہے which balances the quantity supplied and quantity demanded یہ دیکھئے گا equilibrium price is the price that equates yaebalances the quantity supplied with the quantity demanded یہ ہوتی ہے ہماری equilibrium price ٹھیک ہے بچھاؤں tutaj ہوں اس prefなり کہ ہمارے room quantity is the quantity supplied the quantity demanded at the equilibrium price equilibrium quantity at the equilibrium price it is the equilibrium price when is ready کے ایک دوسری ٹیون کواری وہ ہماری ویرمیسی ہوتی آپ کواروٹی نہوجiona qs بھی ہے اور qd بھی ہے یعنی یہ quantity demand کو بھی show کر ہے quantity supplied کو بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ والے دونوں column جو ہیں یہ quantity d qd اور qs جو ہے یہاں پہ دونوں اسی ایکسز پر draw ہوں گے یہاں پہ 15 آیا تو یہاں پہ 15 15 ہی دونوں کی قیمت ہونی چاہیے دونوں کی ساری amount ہونی چاہیے 15 and 15 what's at 3 price 3 price ہمارے پاس کیا ہے equilibrium price ہے یہ دیکھئے 15 اور 15 کو میں نے circle کیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے equilibrium quantity ہے equilibrium price اور equilibrium quantity آپ کو clear ہوا اب ہم نے ایک concept دیکھنا ہے بچوں وہ کیا ہے اسی graph کو دیکھتے ہوئے surplus کیا ہوتا ہے اور shortage کیا ہوتی ہے کسی چیز کی بھی surplus یہ ہوتا ہے کہ زیادتی shortage ہوتا ہے کمی اور کمی کم ہوتی ہے جب مانگنے والے زیادہ ہیں اس چیز کو حاصل کرنے والے زیادہ ہیں اور وہ available نہیں ہے availability نہیں ہے اس کی supply نہیں ہے اکثر medical store پہ ہم چیز لینے جاتے ہیں medicine لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کیا سننے کو ملتا ہے کہ جی سوری یہ medicine available نہیں ہے اس کی supply نہیں آ رہے اس کی supply نہیں ہے تو supply مطلب demand ہے supply availability نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے تو جس چیز کی availability نہیں ہے تو اس کی mean shortage ہے کمی ہے تو جس کی supply زیادہ ہے لیکن demand کم ہے اس کو لینے والے کم ہے تو وہ کیا ہے surplus ہے ہمارے پاس بہت زیادہ مقتار میں پیرستامول پڑی گئی ہے medical store میں لیکن کو حرید نہیں نہیں آ رہا تو وہ کیا ہے ہمارے پاس surplus ہے ہمارے پاس بہت زیادہ چیز وہ محفوظ پڑی ہے تو ابھی ہم سب سے پہلے کیا دیکھیں گے surplus when quantity supplied supplied is greater than the quantity demanded confused نہیں ہونا اس کو graph سے میں آپ کو بتاؤں گی دیکھی گا when quantity supplied یعنی کہ supply زیادہ ہونے چاہیے quantity demand سے کہاں supply زیادہ ہے یہ دیکھی گئے یہ equilibrium point سے آگے جائیں تو یہاں پہ supply زیادہ ہے یہ quantity demanded کام ہے کیسے ہمیں پتہ چلے کام ہے اس point پہ نیچے آئے گا یہاں پہ quantity demanded 10 ہے for example ہم 4 لے لیتے ہیں یہ 4 price ہے یہاں پہ ہماری quantity demanded ہے 12 for example اور quantity supplied یہ والا گراف 25 یعنی کہ 12 اور 25 یعنی کہ 12 ہمارے پاس quantity supplied آ گیا sorry quantity demand آ گیا اور quantity supplied ہمارے پاس 25 ہے یعنی کہ یہ دیکھیں کہ جہاں supply زیادہ ہے یہ supply curve آگے جا رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح کو یہ supply کی amount بڑھ رہی ہے تو یہ supply curve آگے جا رہا ہے اور یہ demand curve پیچھے رہ گیا اس طرف رہ گیا ہے ہم نے اس کو نیچے جوڑنا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے تو جہاں پہ supply زیادہ ہے اور demand کم ہے تو یہ ہمارے پاس کیا portion ہے یہ surplus ہے یعنی کہ یہاں پہ surplus کا portion ہے اب یہاں نیچے دیکھیں گا اس equilibrium سے نیچے equilibrium سے نیچے یہ ہمارا supply کر رہا ہے یہ تو پیچھے رہا گیا ہے یہ دیکھیں یہ تو 0 کو جا کے touch کر رہا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں یہ demand اس سے آگے نکلا رہا ہے یہاں تک demand آ گیا ہے اس point تک demand آ گیا ہے یہ دیکھیں demand یہاں پہ 25 کو touch کر رہا ہے اس point پہ 2 price پہ اگر ہم دیکھیں تو supply ہمارے پاس 10 ہے اور quantity demanded ہمارے پاس 20 ہے تو یہ ہمیں کیا شوق کر رہا ہے shortage یعنی کہ supply جو ہے وہ کم ہے اور demand زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں کیا شوق کر رہا ہے shortage کر رہا ہے supply زیادہ ہے sorry supply کم ہے اور demand یہاں پہ زیادہ ہے مام زیادہ ہے چیز کم ہے تو کیا ہے shortage ہے کمی ہے چیز کی ٹھیک ہے اس کو ہم گراف سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ 5 point پہ دیکھیں گا میں اس کو mark کر رہی ہوں یہ کیا ہے example if fee is equal to $5 ہم نے یہ کیا کہ $5 جو ہے price ہے ہماری ٹھیک ہے اس $5 کی price پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ quantity demanded ہماری کتنی ہے 10 ہے اور quantity supplied ہماری 25 ہے for example یا 9 کر لیتے ہیں exactly انہوں نے دعا کیا 9 ہے یا ہماری quantity demanded is equal to 9 coffee کے جو cup بغیرہ ہیں 9 lottes اب 9 lottes ہیں ہمارے پاس اور اس کی supply کتنی ہے 25 25 coffee کے جو ہے وہ supplied ہے coffee cups جو ہیں اور 9 جو ہے اس کی demand اب یہاں پہ دیکھئے گا demand تو 10 کی تھی اور 25 کے supply ہے ہمارے پاس تو یہ کیا ہے یہ کیا ہونا چاہیے surplus resulting in a surplus of 16 lottes 16 lettuce جو ہیں وہ ہمارے پاس extra پڑی نہیں ہیں coffee کے extra cups جو ہمارے پاس available ہیں تو یہ کس چیز کو denote کر رہا ہے یہ surplus ہے ہمارے پاس جہاں supply زیادہ ہوگی quantity supply زیادہ ہوگی quantity demand سے وہ ہمارے پاس surplus ہے یہ example سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا ٹھیک ہے بچوں اس کو غور سے سمجھئے گا اس کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو یہ example جو ہے وہ clear ہو یہ ہم نے بات کی تھی surplus کی ٹھیک ہے بچوں اسی طرح اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ shortage کیا ہوتی ہے facing a surplus sellers tries to increase sales by cutting the price اب جب surplus ہوتا ہے ایک seller کے پاس تو وہ کیا کرتا ہے میرے پاس زیادہ چیزیں پڑی نہیں ہیں میں نے ان کو نکالنا ہے تو میں پرائس کم کر دوں گی سیلیں کیوں لگتی ہیں بچوں برینڈز پہ آج کل سیلز لگی ہیں کیوں لگی ہیں کیونکہ ہمارا جو ہے winter season end ہو چکا ہے summer season continue ہو چکا ہے start ہو چکا ہے تو اب جو ہمارے پاس winter کا stock پڑا ہے وہ ہم نے اگلے سال تک تو نہیں لے کے جانا کہ پرانے designs ہو جائیں گے تو جو برینڈز ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں تاکہ ہماری جو پرانی چیزیں ہیں وہ نکل جائیں ساری کی ساری ہم نیا stock لے کے آئے summer کا تو وہ جو سیلز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں cut into the price وہ cut into the price ہم کیوں کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے سرپلس کو جو ہے وہ sell کر سکیں ختم کر سکیں کم سے کم کر سکیں so this is what the سرپلس is اب ہم کیا کریں گے دیکھئے گا اب ہمارا سرپلس کم ہو گیا یہ دیکھیں اب ہمارے سرپلس کا اتنا portion ہے یعنی کہ یہاں پہ demand ہے ہماری quantity demanded یہ ہے 10, 11, 12 12 ہے quantity demanded اور supply ہمارے پاس کتنی آگئی exactly 20 ہے ٹھیک ہے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں qd quantity demanded to rise quantity demanded increase ہو گئی price کے کم ہونے سے arrow دیکھئے گا نیچے والا یہ arrow پہلے میں آپ کو quantity demanded جو ہے وہ increase ہوئی arrow کی movement دیکھئے گا increase ہوئی آگے کو arrow move کر رہا ہے red والا اب کیا ہونا ہوگا کہ quantity supply جو ہے وہ fall کر گئی supply پہلے کتنی 25 25 سے ہمارے پاس کتنی 20 رہ گئی ہماری supply کم ہوگی کیونکہ چیزیں پانچ نکل گئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا کر رہا ہے سرپلس کو ریڈیوز کر رہا ہے جب ہم پرائیس کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بچھو یہ سرپلس کو ریڈیوز کرنے کا طریقہ ہے when the quantity supply is greater than the quantity demand اور یہ price تب تک ہم کم کرتے جاتے ہیں جب تک ہم لوگ equilibrium پہ نہیں آجاتے ہر ٹھیک ہے بچھو یہ بات ہم نے کی surplus کی اب ہم shortage کی بات کرتے ہیں when quantity demanded is greater than quantity supply جب quantity demanded زیادہ ہوگی quantity supplied سے یعنی چیز کی مانگ زیادہ ہوگی اور اس کی availability کم ہوگی تو وہ کیا کہلاتا ہے shortage for example p is equal to dollar 1 نیچے line 1 دیکھیں ڈالر 1 پہ ہمارے پاس unit صرف 5 units تو یہ کیا ہمارے پاس شارٹر کو represent कर رہا quantity demanded is equal to 21 coffee کے cup है ہمارے پاس lattes ہیں 21 lattes جو ہیں وہ ڈیمینڈ کر رہی ہیں اور ہمارے پاس کتنی ہیں صرف 5 ٹھیک ڈی 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 کی کی ڈی 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 और quantity supplied जो है ऒढ़ जाएगी हमारी quantity demanded कम हो जाएगी कौंसेटेटिक प्राइस लगज जो है經ege कौंभी व्हें वेश बास की त्यज्द को कि हम तब तक इसको प्राइस को बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारे पास equilibrium point نہ آجائے اور اس سے ہماری shortage کم ہوتی جاتی ہے اور ایک point ایسا آتا ہے کہ ہم equilibrium پہ آجاتے ہیں prices continue to rise until market reaches equilibrium prices continuously rise ہوتی جاتی ہیں جب تک ہم equilibrium پہ نہ آجائیں ہم نے یہی بات کی اور اس کو achieve کرنے کے لیے equilibrium تک آنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے رہتے ہیں price کو increase کرتے رہتے ہیں shortage کو cover کرنے کے لیے ٹھیک ہے بچوں اب ہم نے next کیا دیکھنا ہے ہم نے effect دیکھنا ہے کہ price کے بڑھنے سے quantity جو ہے ہمارا supply curve کدھر کو shift ہو رہا ہے demand curve کدھر کو shift ہو رہا ہے ہم نے determine کرنی ہوتی ہیں changes کس direction میں supply curve shift ہو رہا ہے اور کس direction demand curve shift ہو رہا ہے اور بوت کس direction دونوں کس direction میں ہو رہے ہیں ہمیں ٹھیک ہے to determine the effects of the any event کسی بھی event کے effect کو دیکھنے کے لیے اگر shortage ہو رہی ہے تو وہ کیسے اثر انداز ہو رہی ہے ہم نے کس کو دیکھنا ہے ہم نے shifts دیکھنے ہیں demand quantity demanded اور quantity supplied کے curve میں کیا کیا changings آئی ہیں so use demand and supply diagram or supply or demand diagram to see how the shift changes equilibrium point P and Q equilibrium point P اور Q کو کس طرح سے وہ shift کرتے ہیں یہ equilibrium point P تھا ہمارے پاس this one جہاں پہ price آتی اور یہاں پہ equilibrium point Q ہے جہاں پہ Q آتا ہے quantity ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم لوگ تو یہ چیزیں ہمیں کیا کرنے ہی پڑتے ہیں observe کرنے پڑتے ہیں بچوں اب ہمیں confused نہیں ہونا ہمیں تھوڑا سا concept جو ہے clear کرنے اب ہم market for hybrid cars کو دیکھیں گے hybrid cars کا آپ کو سب کو idea ہے hybrid cars وہ ہوتی ہیں جو کہ solar system پہ چلتی ہیں I think 60 speed تک ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں hybrid car کا ہمارے پاس کیا ہے ایک طرف price آ گیا P اور دوسری طرف Q آ گیا hybrid car price of hybrid cars اور quantity of hybrid cars ٹھیک ہے اب ہم نے یہ draw کر دیا اس کا یہ quantity demand کا جو ہے وہ ہمارے پاس curve ہے اب ہم quantity splied کا curve draw کر رہے ہیں یہ point ہمارے پاس equilibrium ہے P1 اور Q1 ہمارے پاس equilibrium price and equilibrium quantity ہے اب ہم نے کیا دیکھنا ہے یہ دیکھیں اب quant D1 سے D2 ہمارا shift ہو گیا ہے demand curve جو ہے وہ ہمارا shift ہویا ہے demand curve میں shift curve آتا ہے other than price determinants change ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ curve change ہو جاتا ہے quantity demand کا اب دیکھیں quantity demand کا curve تو shift ہوا ہے quantity splied کا curve shift نہیں ہوا ٹھیک ہے supply کا curve یہ ایک ہی ہے s1 ہی ہے لیکن یہاں دیکھیں price change ہوئی ہے P1 اور P2 price increase ہونے سے supply بڑھ گئی پہلے quantity splies Q1 تھی اب quantity splied Q2 ہو گئی ہے supply increase ہوئی ہے یہ law of supply ہمیں جو بتاتا ہے اس کو کر رہا ہے notice when the price rises producer supplier larger quantity جب پرائیس بڑھ گئی تو پروڈیوسر نے larger quantity produce کرنا شروع کر دی sorry supply کرنا شروع کر دی even though the s curve has not shifted s curve shift نہیں ہوا کیوں نہیں s curve shift ہوا کیونکہ price increase ہوئی ہے ہم نے بات کی تھی price کے علاوہ جب کوئی determinants change ہوں گے تب shift ہوگا کون supply curve اسی طرح demand curve تب shift ہوگا جب کوئی دوسرا determinant جو ہے وہ change ہوگا ٹھیک ہے اور ہم لوگ ان کی ہم نے بات کی ہے کوئی وہ shifters کون کون سے ہیں دونوں کے shifters پہ ہم نے بات کر لیا so ہمیں always be careful to distinguish between the shift in a curve and moment along the curve moment along the curve تب ہوتی ہے جب change ہوتی ہے demand کے اندر یا supply کے اندر ان determinants کی وجہ سے جو کہ shifters ہیں not price price کی وجہ سے نہیں price shifter نہیں ہے price کی وجہ سے price کی change کی وجہ سے moment along the curve ہوتی ہے چاہے وہ supply curve ہو چاہے وہ کونسا curve ہو demand curve اور along the curve moment کس طرح ہوتی ہے بچوں یہ جو moment ہوئی ہے اس D1 سے D2 کی طرف یہ جو گیا ہے یہ نیا demand curve بنا ہے یہ shift ہوتا ہے اس سے D1 سے D2 پہ shift چلا گیا دوسرا کروا گیا اور یہ جو moment ہوئی ہے اس point سے Q1 سے Q2 D2 کی طرف یہ S1 پہ یعنی کہ quantity supplied والے curve پہ یہ moment along the curve کہلاتی ہے اور یہ والا کیا ہے یہ shift کہلاتا ہے ٹھیک ہے moment along the curve اور shift آپ کو clear ہوا اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو تھوڑے سے points چوہے ہیں وہ کروا دیتی ہوں change in supply جب supply میں change آئے گی a shift in the supply curve تو supply curve shift ہو جائے گا اور وہ change کس وجہ سے آئے گی وہ change price کے change ہونے کی وجہ سے نہیں آئے گی لیکن جب quantity supplied میں change آتی ہے price کی وجہ سے moment along the curve ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا change in price occurs when the non-price determinant of supply changes like technology or cost of inputs ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہے change in the quantity supplied جب quantity supplied میں change آتی ہے moment along a fixed supply curve occurs when the price changes moment along the supply curve تب ہوتی ہے جب change quantity supplied میں آتی ہے اور P کی وجہ سے change ہوتی ہے price کی change ہونے سے اسی طرح change جو demand میں آئے گی وہ shift produce کرتی ہے demand کے اندر اور shift کب آتا ہے جب non-price determinant جو ہوتے ہیں demand کے وہ change ہوتے ہیں like income or the number of buyers اب change in the quantity demand کیسے ہوگی quantity demand کے اندر جو change آتی ہے اگر وہ price کی وجہ سے ہے so moment along the demand curve ہوگی اگر وہ price کی وجہ سے نہیں ہے تو shift کر جائے demand کر یہ سارے points کیا ہیں جو کہ P کی وجہ سے کر ہوتے ہیں movement ہوتی ہے P کی وجہ سے price کی وجہ سے یہ سارے points کیا ہیں terms for shift versus movement along the curve ان terms کو ہمیں understand کرنا ہوگا ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہوگا shift کب ہوتا ہے movement along the curve تب ہوتی ہے جب پرائیس چینج ہوگی چاہے وہ quantity demanded ہو چاہے quantity supplied ہو ٹھیک ہے اور shift کب ہوگا demand curve یا supply curve shift کب ہوتا ہے جب non price determinants change آتی ہے non price determinants کون سے ہیں shifters ہم نے پڑے ہیں ان کو non price determinants بھی کہتے ہیں ان کو simple determinants بھی کہتے ہیں ان کو shifters بھی بولتے ہیں پیپر میں آپ کو کسی طرح سے پوچھا جا سکتا ہے آپ کو کون سا clear ہونا چاہیے ٹھیک ہے بچو یہ تھوڑی چیزیں ہیں جو آپ نے understand کرنی ہے how prices allocate resources اب ہم نے جو result نکالنا ہے جو conclude ہم نے کرنا ہے prices کیسے allocate کرنی ہے resources کی وہ کیا ہے one of the ten principle from the chapter one Markets are usually a good way to organize economic activity جو ہم نے principle پڑھا تھا تو یہ ہمارے پر prices market سے آتی ہیں equilibrium کہاں سے آتا ہے market کے forces یہی chapter میں ہم نے پڑھا market forces کون سی ہیں supply or demand کی so in market economies price adjust to balance demand and supply price کو adjust کیا جاتا ہے supply or demand کو balance تاکہ وہ equilibrium پہ آ جائیں کس طرح جب ہم نے دیکھا کہ shortage تھی جب ہمارے پاس تو ہم لوگوں نے کیا کر دیا price کو بڑھانا شروع کر دیا تاکہ ہمیں equilibrium کی طرف جائیں جب surplus تھا ہمارے پاس تو ہم نے price کو کم کرنا شروع کر دیا تاکہ ہمیں equilibrium کی طرف جائیں so these equilibrium prices are the signal that guide economic decision and thereby allocate scarce resources یہ ہمیں بتاتی ہیں equilibrium prices جو ہیں کہ ہم نے economic decision scarce resources جو ہمارے limited resources ان کو ہم نے کس طرح سے use کر لیں آج کا lecture بچوں اتنا ہی تھا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے اس کو غور سے سمجھئے گا اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جہاں سے سمجھ نہ آئے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ repeat کیجئے گا repeat کر کے سنئے گا i hope کہ آپ اس کو understand کریں گے and thank you very much for listening this lecture very carefully and take very good care of yours till then next lecture فیمان اللہ اپنے زیادہ سارا خیال رکھی گا اور مجھے اور اپنے پیارے مول پاکستان کو دباو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ